شادرہ سکول میں طالبہ پر تشدد کر کے بازو تھوڑنے کا معاملہ خبر میڈیا پر نشر ہونے کے بعد صوبائی وزیر تعلیم کا نوٹس پرنسپل اور سکول ٹیچر کو معتل کر دیا پاکستان ریلوے میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچار گریڈ سولہ سے بائیس کے افسران کے تقرر و تبادلے نوٹفیکیشن جاری قبضہ مافیا کے گرد زلائی انتظامیہ کا گھیرہ تنگ موزہ گواہا میں گرینڈ آپریشن پچاس کروڑ روپے مالیتی سرکاری ارازی باغ گزار کروالی پنجاب میں کفایت شاری مہم اور سو روزہ پلان پر عمل درامت وزیراسیم کی آئندہ ہفتے لاہور میں کابینہ اجراس کی صدارت ملتوقع عمران خان ہر وزیر سے اس کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے وزیرا سو روزہ پلان پر عمل درامت ریپورٹ تیاری میں لگ گئے حکومت کی بوکھلاہت کھل کر سامنے آ گئی ہے نئے پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئیں پیپلز پارٹی زمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی رحمہ پیپلز پارٹی کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگوڑ سابق وزیر ریلوے کے کپتان حکومت پر تابڑ توڑ حملے کہتی ہیں نالائکوں کے ہاتھ حکومت ہے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں آئے گی عمران خان ڈیلیور کر کے دکھائیں یا پھر ایک طرف ہو جائیں پی ٹی آئی ووٹ نوجوانوں سے لیتی ہے ٹکٹ لوٹو کو دیتی ہے وفاداریاں بدلنے والے کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا ڈیفنس میں انتخابی مہم کے دوران خطاب بجلی چوروں کی شامت آ گئی ایس ٹی اور آنا ٹاؤن جاوید الحق کی سربراہی میں ٹیم کے چھاپے کاروائی کے دوران تیس بجلی چور رنگ کے ہاتھوں پکڑ لیے پولیس کے جانب سے بغیر وارنٹ بی جی کے گھر میں داخل ہونے کا معاملہ وزیر سقافت کی بی جی ڈریس ڈیزائنر کے گھر آمد فیاض الحسن چوہان نے بی جی کو معاملے سے نمٹنے کی اقین دہانے کرا دی سینئر صحافی کولم نگار جواد نظیر انتقال کر گئے نماز جنازہ کل صبح آٹھ بجے میں آنی صاحب قبرستان میں ادا کی جائے گی جواد نظیر گزشتہ چالیس سال سے شعبہ اس صحافت سے منسلک تھے چیرمین سرویسز گروپ احمد سعید کی نماز جنازہ ایف سی کالیج گراؤن میں ادا نماز جنازہ احمد سعید کے سمدی جسٹس ریٹائیڈ خلید رحمان رمدے نے پڑھائی ڈولفن پورس ایڈپوارٹس میں پولیس کی آنگامی مشکے پیروپورس ایلیڈ فورس اور اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہنکاروں کی شرکت پیشہ وران تربیت کا عملی مظاہرہ کیا گیا منشیات کا خاتمہ نوجوان نسل کو محفوظ بنانے کا عزم گورنمنٹ پورس گریجویٹ کالیج برائے خواتین شادباغ میں سیمینار ڈرگ ایڈوائزری ہب کے اشتراک سے آگاہی واک کا بھی انعقاد کیا گیا چلڈرن ہسپتال میں پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے سپورٹس کالا میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر محمد سلیم نے سپورٹس کالا کا افتتح کیا ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کے مابین کھیلوں کے مقابلے ومن چیمبر آف کامرس کی نو منتخب عہدداروں کے عزاز میں تقریب عہدداروں نے اپنے منصف کا حلف اٹھا لیا کاروباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا عزم پنجاب گروپ آف کالیجز انتظامیہ کا ایک اور احسن اقدام سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیر سینٹر قائم کر دیا سیدر ومن چیمبر آف کامرس فلاحت عمران نے افتتح کیا سہولتی فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر اور شاندار خدمات کا اطراف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایم ایس مدت میں ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے ڈاکٹر دلدار کو گلدستہ پیش کیا گیا